بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک بھائی نے مجھے میسج کیا جی اور میں نے بولاک شورٹ سی ویڈیو بنا کر تمام دوست اخباب کے لئے ساتھ شیئر کرتا چلوں مسٹیک ہوتی ہے اور لاکھوں روپے کا نقصان ہوتا ہے اگر آپ سعودیہ میں ہیں اور آپ اپنی کسی بھائی کو کسی عزیز و اقارب کو بلا رکھے ہیں تب بھی آپ کا یہ نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ پاکستان سے جا رکھے ہیں تب بھی آپ کا یہ نقصان ہو سکتا ہے میں محسنی ویڈیوز اس کے مطلق پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں یہ بھائی ابھی تازہ ان کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے وہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دوں گا ساتھ میں آپ کو ان کا میسج بھی سنا دوں گا یعنی آپ خود سے سن لیں پھر آپ کو ڈیٹیل بھی بتا دوں گا ابھی بات یہ ہے جی کہ میں محسنی ویڈیوز میں یہ بات کلیر کر چکا ہوں کہ بھائی سعودی ریبیا اگر آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایجنٹ بغیرہ یا ایجنٹسی بغیرہ والے بندے آپ کو کتن ہرگز نہیں یہ بولیں گے کہ آپ سعودی ریبیا میں بیلیک لسٹ ہیں یا نہیں ہیں وہ کھو گا کیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں سن لیں ابھی ہوتا کیا ہے پہلے تو ڈیکٹ بندے جا رہے تھے سب وہاں ائرپورٹ سے واپس کیا جاتا تھا ان کو جدہ میں چلے کسی بھی ائرپورٹ کے اوپر اترتے تھے ایمیگریشن میں جب فگر ہوتے تھے تو وہ بولتے تھے یہ آپ کا مرحل شو ہو رہا ہے تو وہی سے واپس لاکھوں روپے گئے ابھی کچھ کا یہاں امبیسی سے مرحل لکھے آتا تھا امبیسی سے ویزے ہی نہیں لکھتا ہے لیکن اس کے اوپر بھی آپ میڈیکل کروانے آپ فنگر کروانے آپ آنے جانے کا خرچہ وغیرہ ڈالنے آپ سے وہ ایجنسی والا 20-30-40-50 ہزار روپے لے لے گا ویزے کی لگوائی کے اگر امبیسی سے بھی مرحل ہی کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کا ویزے ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کا تقریبا 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 ایک لاکھ روپے کا نقصان ہو جاتا ہے تو اس ایک لاکھ روپے کے چلو چھوڑ دیں پانچ ساتھ لاکھ روپے کا نقصان یہ حالانکہ ایسا ہوا ہے میں آپ کو سناتا ہوں حالانکہ وہاں ائرپورٹ سے تو واپس بیجے گئے ہیں اگر چھوڑ دیں اس چلو دو چار پانچ لاکھ کو چھوڑ دیں آپ کا اگر یہاں سے بھی ریجیکٹ ہو جائے تو پھر بھی تو لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا اس سے پہلے ہم بولتے ہیں کہ مطار کا پیپر اپنا نکلوا لیں یعنی کہ ہم ایسی والا آپ کو بولے گا خروج کا پیپر اپنا لے ہیں خروج والا پیپر جوازت خروج کا پیپر وہ ساتھ میں چاہیے ہمیں بیج دیں گے اس کے اوپر سے تو کلیر نہیں ہوتا ہے وہ تو مطار پیپر سے کلیر ہوتا ہے مطار پیپر ایک ایسی چیز ہے جس سے یہ چیزیں کلیر ہوتی ہیں کہ آپ سعودی ریمین میں دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو اپنا ورسپ نمبر دکھا رہا ہوں آپ کو مزید اس کے مطالق کچھ پوچھنا ہو تو مجھے ورسپ کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں اب یہ میسے سن لیں اگر آپ کو تھوڑی ڈیپورٹ کیا گیا واپسی اور ہم عمرہ کے اوپر گیا ہو گئے تو عمرہ کا ویزہ اس ٹائن کم سے کم ملے لگے تو دو سے ڈائی لاکھ روپے لگ رہے ہیں خرچے وغیرہ ڈال کر تو ہمیں جدہ ائرپورٹ سے واپس بھی دیا ہے ہوا کیا تھا کہ دو ہزار پندرہ میں ہم ڈیپورٹ ہوئے تھے دو ہزار پندرہ میں ہم ڈیپورٹ ہوئے تھے ابھی کس ریزن سے ہوئے تھے یہ میں نے ان سے ڈیٹیل نہیں پوچھی ہے دو ہزار پندرہ میں ڈیپورٹ ہوئے تھے اور ابھی دوبارہ عمرہ پر جا رہے تھے ورک ویزہ چھوڑ دیں ویزر چھوڑ دیں عمرہ پر جا رہے تھے لیکن جدہ میں انٹرنیو ہونے دیا جدہ سے واپس بھی دیا ہے اور ابھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے دو سے ڈائی لاکھ روپے تو ڈوب چکے ہیں یہ کنفرم بات ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے تو بھائی میں بولتا ہوں لاکھ روپے کا ویزہ ہے لاکھ روپے لگانے سے پہلے چند ہزار روپے کا یہ پیپر ہوتا ہے یہ اور نکلوا لیں اس سے آپ کا سٹیٹس تو کلیر ہو جائے گا پھر بے فکر ہو کر ویزے کی طرف جائیں یا آپ کو یہ کنفرم ہو جائے گا ابھی میں کب تک جا سکتا ہوں ٹھیک ہے ہم یہ چیزیں کلیر کرتے ہیں وہ پیپر نکالنے کے بعد نکلوا لانا ہو تو ورس اپ نمبر میں نے آپ کو دکھا دیا اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں